نمسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائی نیوز ایزیم جوتی موریا، آلوک موریا اور منیز دوبے جس طریقے سے ایک نئی جال کو پیدا کر رہے ہیں وہ جال میں بھلے دوسرا فسے نہ فسے لیکن خود فستے نظر آ رہے ہیں ایک آلوک موریا جن کے آنسوں نے پورے سوشل میڈیا کے آنکھیں کھول دی بتا دیا کہ ایک چاہ پتی یا پھر ایک شہر ایک اپنی پتنی کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کے قیمت کا اندازہ کیا ہوتا ہے لیکن مجاہ خونانے والے توتہ اراتے رہیں گے اور یہی ہوا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ جو ہے منیز دوبے کے ساتھ رہنے لگیں لیکن جب معاملہ سوشل میڈیا پہ آیا جب ان کی کرکری ہونی شروع ہوئی تو پھر ان چیزوں سے افقت ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ بھی بھاگتی چھپتی پھر ہی لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر آلوک موریا یا پھر منیز دوبے یا پھر جوتی موریا ان لوگوں کی حقیقت یا پھر ان لوگوں پہ کاروائی کب ہوگی ان لوگوں کے سچائی کا پتہ ہم سب کو چلے گا کب یا پھر سوشل میڈیا پہ شور شرابہ کرنے سے ان لوگوں کے انصاف مل جائے گا فیلحال جس طریقے سے نوکری پر تلوار لٹک رہی ہے منیز دوبے کے ایز ڈیم جوتی موریا پر بھی وہی حال ہے اور آلوک موریا کی تو باتیں چھوڑ دیجئے آلوک موریا کا کہنا ہے کہ ویسے بھی وہ غریب ہیں یہ لوگ اگر ایمانداری سے جھانچ کریں گے تب ہی انصاف مل پائے گا نہیں تو یہ لوگ قانون کا غلط استعمال کر انہیں جو ہے اپنے چنگل میں بھنسا لیں گے اور انہیں زندگی بھر پیستے رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں در چکو آج دیش کے قانون پر جن نتاؤں کا قبجہ ہے جن لوگوں کا قبجہ ہے وہ لوگ صرف امیروں کو ہی اور دونگوں کو ہی انصاف دلا سکتے ہیں غریبوں کے لئے انصاف کے راستے بلکل بھی بند ہو چکے ہیں یہ بات آپ با خوبی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وقیل ہے سمرتک ہے ایک سے بھر کر ایک لوگ ہیں غریبوں کے لئے اگر قانونی نمانداری سے کام کرتا یا کرنے دیتا تو واقعی میں آج لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہمیں جرور انصاف ملے گا لیکن حالات سے آپ باخیف ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آلوگ مریہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اس مسئلے پہ اب آگے کیا کچھ ہوتا ہے جس دنیا کی بھائی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں نیکس نائی نیوز امسکار